وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مشید کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر تابانیاں بس میں کونوں مقا کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہر بھی مشہود بھی وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی ظاہران امیوں میں اٹھایا گیا اس کی شرطت ہے بے حد و بے انتہا اس کی رحمت تخیل سے بھی ما مرا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا حشر کا غم مجھے کسی ہو اہد آسین میرے آقا ہیں وہ میرے مولا ہیں وہ جن کے دامن میں جنت بسائی گئی جن کے ہاتھوں سے کوسر لٹایا گیا برادر علیہ السلام عزیز آل محترم قرآن مجید فرقان حبید کی ایک آیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میرے خطبہ میں آپ کے سامنے پڑا ہے قرآن پاک کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں اللہ کا حسول دے اسے لے لو جس سے تمہیں اللہ کا حسول روکے اس سے رک جاؤ اور حدیث دبی کے اندر میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تب تک کوئی بندہ بھی تمہیں سے کامل ایمان مالا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات اپنے جذبات اپنے احساسات کو رسول اللہ کی منشاہ کے تابع نہ کر دیں حضرات صحابہ اکرام رضواللہ علیہ عجمائی جو اس امت کے بہترین لوگ ہیں جس جمعات کو اس امت کی بہترین جمعات کہا جاتا ہے اور حضرات صحابہ اکرام رضواللہ علیہ عجمائی کی زندگیوں میں جو تبدیلی آئی ہیں وہ اسی وجہ سے آئی کہ انہوں نے وہ نہیں کیا جو ان کے جی چاہتے تھے بلکہ انہوں نے وہ کیا جو ان کے لئے اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا تھا اپنے خواہشات اپنے جذبات اور اپنے احساسات کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ پر قربان کر دیا اس سے ان کی زندگیوں میں ایسی تبدیلیاں آئی کہ وہ اکس نبوی کا پردو بن گئے ہیں علامہ انہوں نے حضر اسقلانی رحمت اللہ علیہ رہ حلقہ رسالت کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت تذبیل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں موجود تھے چاند اپنے ستاروں میں موجود تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہہ میرے صحابہ تین چیزوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں دعا دی ہے تین چیزیں مجھے بہت پسند ہیں صحابہ بیتاب ہوئے کہ ہم سنے ہمارے معبود کو کیا پسند ہے تاکہ معبود کی پسند کو ہم اپنائے اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ محبت کا تقاضہ ہے کہ چاندے والوں کے لیے معبود کی ہر عدہ معبود ہوا گئی ہے حضور نے فرمایا اقریب خوشبو مجھے محبت پسند ہے خوشبو سے مجھے بڑا پیار ہے حالانکہ حضور علیہ وسلم کا وجود اتر تھا ہی صحابہ خوشبو جس راستے جس گری جس مازار سے اللہ کے معبود گزر جائے کہتے تھے یوں محسوس کرتے والوں کو خوشبو سے اتنادہ ہو جاتا تھا کہ ابھی اللہ کا معبود یہاں سے گزر آیا آپ نے فرمایا خوشبو مجھے بہت پسند ہے اور حضور کا فرمار ہے کہ تین چیزیں اگر تمہیں کوئی دے تو انکار نہیں کرو فوراں قبول کر لو اگر کوئی طوفِ حدیعے کے طور پر تمہیں خوشبو دے اسے قبول کر لو کوئی تمہیں تمہارا بھائی تقیہ بیش کرے تو اسے رکھ لو اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی دودھ بیش کرے تو دودھ کا انکار نہیں کرو فوراں اسے قبول کر لو آپ نے فرمایا خوشبو مجھے بہت پسند ہے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ نیک عورت نیک خاتون وہ خاتون جو اللہ کے حقوق پہ ادا کرے اور اپنے خامد کے حقوق پہ ادا کرے اللہ کی بھی فرما برداری کرے اپنے خامد کی بھی فرما برداری کرے اللہ کے حقوق کو بھی بجا لائے اور خامد کی عصد کی بھی حفاظت کرے وہ خاتون مجھے بہت پسند ہے اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھڑک ہے نماز تو میرے دل کا سرور ہے نماز تو میری آنکھوں کا نور ہے نماز تو میرے دل کا چہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور جب آبیل ہنکر کڑے ہوتے تھے تو آپ کی آج سی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ اگر کیا آپ میں کڑے ہیں تو دیکھنے والے کو یہ لگتا تھا کہ شاید ساری رات ہی جات کے حالت میں گزر جائے آپ سجدے میں ہوتے تو یوں لگتا کہ شاید ساری رات ہی سجدے کے حالت میں گزر جائے آپ حکوم میں ہوتے تو یوں لگتا کہ شاید ساری رات ہی حکوم کی حالت میں گزر جائے ایک گرم آشہ شدی کر کہ اللہ تعالیٰ نے عیاس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں پھر اس قدر حاسی عسائی کیوں اس قدر تمازوں کیوں اس قدر لمبی لمبی عبادتیں کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ افلا اکو نافتن شکورا جس رب نے میں یتین کو سارے انبیاء کا سردار بنا دیا ہے میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں آپ نے تین چیزیں بیان فرمائیں خشتو نیک عورت اور دیسرے نمبر پر نماز 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 اللہ نے فرض کی ہے نماز پر زکاہ کا حکم اللہ نے قرآن پاک کے اندر بارہا دفع کی دیا ہے اور قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں نصلاة تنہار الفاشہ امر منکر نماز بے حیائی اور برکاموں سے روکتی ہے حضرت عمر حاروق ربی اللہ تعالی انوکہ زمانہ ہے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کی لئے آتے ہیں عورت نے کیا کرتی تھی ایک عورت پہ ایک آنمی کا دل چلا گیا کہا کہ میں تنہا ہی میں تم سے ملنا چاہتا ہوں عورت سمجھ گئی نیک خاتون تھی کہنے لگی سمجھ گئی کہ شیطان کے بہکانے پہ آ گیا ہے کہنے لگی ٹھیک ہے میں تم سے کناکات کروں گی لیکن میری ایک شرط ہے کیا شرط ہے کہ تم چاریس دن تک نماز تکبیر اولا کے ساتھ حضرت عمر ہوں گے اللہ تعالیٰ ہوں گے پیچھے پڑھو گے جب تمہارے چاریس دن مکمل ہو جائے گے جہاں کہو گے میں تم سے ملنا چاہت کروں گے حضرت اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے شرط منظور ہے کوئی اتنی بڑی شرط نہیں ہے میں ماننے کے لئے تیار ہوں اس نے نماز شروع کر دی ایک دن گزرا دو دن گزرے پانچ دن دن گزرے دل کی کائیہ پھرڑ گئے دل بدل کی راہ چاریس دن مکمل ہوئے بھول گئے تھے کہ میں کسی شرط کے تہت نماز پڑھ رہا ہوں چاریس دن کے بعد اس عورت نے اس آدمی سے کہا کہ تم نے اے میں نے تمہارے ساتھ ایک شرط رکھی تھی تم نے اس شرط کو پھولا کیا میں حاضر ہوں بتاؤ کہاں پہ ملاقات کمی ہے کہہنے لگی کہہنے لگے کہ اب مجھے تمہاری ملاقات کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب میری ملاقات میرے رب کے ساتھ ہو گئی ہے انسالاتہ تنہا حلیفہ شائع والنکر کہ نماز بے حیرائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے زرا بھی کرتا ہے ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے شراب نوشی بھی کرتا ہے ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے غیبت بھی کرتا ہے ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے گانی گروت بھی کرتا ہے قرآن میں تو اللہ فرماتے ہیں نماز بے حیرائی اور برے کاموں سے روکتی ہے مگر یہاں نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں ساتھ بنا بھی ہو رہے ہیں تو ناظرین نظام کائنات مدل سکتا ہے مگر قرآن پاک کی کوئی بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی اللہ نے جو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے وہ حق اور ست بیان فرمایا ہے قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے قرآن اللہ کی لائے کتاب ہے شک و شبا کی کوئی گنجیش نہیں ہے اللہ نے جو اس کے اندر بیان فرمایا وہ حق اور ست بیان فرمایا اتارہ بھی اندارہ اسے ہے اور اس کی حفاظت بھی اندارہ کے ذمہ ہے ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں آپ پہلی آسمانی کتابوں کو لے لیں آپ تورا کو لے لیں آپ ضبور کو لے لیں آپ انجیل کو لے لیں آپ کو پتا چلے گا کہ اُن کتابوں کے اندر لوگوں نے ترمیم کر دی اُن کتابوں کو لوگوں نے بدل کر رکھ دیا مذہب کر کر رکھ دیا لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جم سے نادر ہوا ہے تب سے لے کے اب تک اس کے اندر ایک زبر زیر کی بھی کبھی پیش نہیں ہوئی کیوں؟ اس کی حفاظت اللہ کے زندے ہے اس کے محافظ اللہ ہے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے حجان بن یوسف کے پاس یہودیوں کا ایک وفد آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں ایک واقعہ قرآن پاک کے اندر ہے کہ حضرت خدر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بستی میں پہنچیں ایک مقام پہ پہنچیں بستی والوں کے وہاں مزدوری کی دیوار تعمیر کی ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا دینے سے اکار کر دیا قرآن پاک میں ہے کہ انہوں نے کھانا دینے سے اکار کر دیا ہم آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں اگر آپ ایسا کر دیں کہ جہاں پہ نیچے ایک نکتہ ہے اس ایک نکتے کو اٹھا کے آپ اس کے اوپر لگا دیں اور ساتھ میں ایک دوسر کا نکتہ لگا دیں تو یہ ہو جانے کہ فہاتو انہوں نے کھانا دے دیا حجات بن یوسف اس برقی بار پاک میں عراق لگا رہا تھا اللہ جس سے کام میں اللہ قادر ہے اللہ بالک ہے اللہ بے میعاد ہے اللہ جس سے کام میں اس کی فرضی ہے حجات بن یوسف سے یہ کام دیا جا رہا تھا قرآن پاک میں وہ عراق لگا رہا تھا حجات بن یوسف نے کہا اچھا چھینکہ میں آتا ہوں اندر گئے تلوانے کے باہر آگئے اور آگے کہا کہ مجھ سے میرا رب کام لے رہا ہے قرآن پاک کا اور تم حجاب بنیوسف کے پاس آگئے ہو کہ حجاب اس کے اندر تبدیلی کرے یہ نہیں ہو سکتا ایک ایک کر کے اس پورے بفت کی گھردے اتان دی کہا کہ تم مجھ سے اللہ کی مقام کروانا چاہتے ہو قرآن پاک کے اندر تبدیلی کروانا چاہتے ہو قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ نے اسے اتارا ہے اور اللہ ہی اس کے محافظ ہے اللہ نے اس کی حفاظت کیسے کی نونو دس دس نسال کے بچوں کے دنوں میں قرآن پاک کو اللہ نے ایسے اتارا کیا کہ تم ارڑے لٹک سکتے ہو مگر بچوں کے سینوں سے قرآن پاک کو نہیں نکال سکتے قرآن پاک کیا کہ اللہ کیا فرماتے ہیں اِنَّ سَلَاطَ تَلْحَا صحابہ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کے ساتھ ہم نماز پڑھیں نماز ہماری زندگیوں کو بدل کے رکھ دے گی نماز پڑھنے والا اللہ جسب سے زیادہ مقرب ہوتا ہے نماز کے حالت میں جب اللہ سر سجوے میں رکھتا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے یہ سر اللہ کے قربوں پر رکھ دیا نمازی اللہ کو بڑا معروب ہے نمازی اللہ کو بڑا پسند ہے قرآن پیس صلی اللہ حضور فرماتے ہیں نماز میں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اللہ میں پانچ وقت کی نماز باجمار بابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے